بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جن میں سے ہر ایک کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے ایک وہ جو اللہ کی راہ کا غازی ہو دوسرے وہ جو مقاطب جو بدل کتاب ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تیسرے وہ جو شخص جو پاک دامن رہنے کی ویے ارادہ سے منقل ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو لاہو دیکھا بے ایلڈی کے how are you my youtube family hope will be fine انشاءاللہ تو ملتے ہیں بریک کے بعد جی آگئے آپ تو ہم نے آج کیا بنانا ہے آج ہے سردیو کی بہت ہی مشہور ریسیپی ہے اس کا نام ہے مک سبزی اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی 50 گرام میں نے لیا مسترڈ ڈالی ہے اس کے اندر ڈالی ہے چھوٹی سی پیاس کٹنگ کر کے میں نے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر ڈال کر 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 لوں گی ٹرانسپرینٹ کر لیں اس کے اندر جائے گا یہ ادھرک لسن کو کرش کیا ہوا اور اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو بھی فرائی کر لوں گی پی جائے گئی تماتر تین تماتر میں نے بڑے بڑے کاتے ہوئے ان کو ڈال کر میں نے بنا لینا ہے اس کا پیارہ پیارہ سا مسائدہ گیا ہے چھوٹی سی ٹی سپون واری ہے ٹرمک ڈالی ہے ٹھریںار تین سپون ریچلی پاودر اور سپون meكون میتھی میتھی دیکھیں گا اس کو بڑی ڈنڈی چھوڑ دیو narc پتیں نرم پتیں ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ڈاللی ہے اس کے اندر میتھی اور پھر ہم نے گاجل کو پیل آف کر کے رکھا ہوا تھا اور دھو کر پھر اس کے بعد ہم نے اس کی کرنیلیں ہی کٹنگ یہ دیکھیں گول پل ہم کاٹیں گے بہت بڑی بڑے نہیں کاٹیں گے اور بہت باری باری بھی نہیں کاٹیں گے ادھے انچ سے بھی آدھا انچ ہم نے اس کا سائز رکھنا ہے اور اسی طریقے سے ہم کرتے جائیں گے دوسری طرف ہمارا ہوگیا مسائلہ ریڈی تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے اسی کے اندر ہم نے ڈال لینے ساری کاجری ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے پاس تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پھر سے ہم مکس کریں گے اچھی طریقے سے مسائلہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے پھونا ہے اس کو ہم نے دو تھی منٹ کے لیے ویٹ لگایا یہ دیکھیں اور پھر ہم نے مطر جو چھل کر رکھے جو چھل کر دیں گے اس کو پھر سے چلانے کے بعد اس کو دو منٹ کے لیے پھر ویٹ لگائیں گے اسی طریقے سے پھر ہم نے دوسری طرف آ جائیں گے آلو کی طرف ہم کو پیلو خورکر ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ لینے بہت بڑے بڑے آلو نہیں ڈالیں گے اس کے اندر کیوبز کاٹ کر ہم اس کو جیسے کہ آپ کا آلو بہت بڑے اس میں سے آپ کے آر دس کیوبز بن جانے چاہیے سٹائی بیس میں سے چار حصے بنائیں اس کے اور اس کو باری باری کیوبز کی شیپ میں آپ کاٹ دے جائیں ٹھیک ہے اب ہمارے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے ڈالنے اس کے اندر آلو ڈالیں گے پھر ڈالیں گے اس کے اندر میتھی جو ہم نے واش کر کر رکھی دی کٹنگ کر کر وہ بھی ساتھی ڈال دیں گے تین سے چار عائدت ہم نے ڈالنے ہیں ہری میچ ہیں نمک ہم اس میں ڈال چکے ہیں پہلے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد فائنل اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اچھی طریقے سے دیکھیں اس کے اندر پانی کتنا رکھنا ہے پانی اگر ہے تو ہم نے اس کے اندر پھر پانچ منٹ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ویٹ لگا دینا ہے دوسری طرف مجھے لگنے لگی تھی بھوک تو میں نے کیا کیا ہے ایک طرف ہم نے کیا ہے ایک آلو ہے میرے پاس بچا تو اس کی ڈیزائننگ کرتے میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنی خوبصورت میں نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے اس کی کٹنگ کرتے ہیں میں نے اوپر بنا دینا بہت ہی پیارا سا ہے اس کے اوپر سٹار بنایا ہے ڈیکوریشن ہے اس کو آپ کسی بھی چیز پر کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے نا باز دفعہ کچھ نہ کچھ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو میرا دل کیا چلو ہم آلو پر ہی ڈرائی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اسی چیزوں پر کر لیں وہ اگر یہ بہت ہی خوبصورت ہمارا بنا اس کے بعد پھر ہمیں اردل کر رہا کہ کچھ چیزیں ہمیں فرائی بھی کرنی چاہیے جب تک ہمارا کھانا بن رہا ہے ٹی کے ساتھ چائے کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ فرائی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سٹار بنا ہے اسی طریقے سے میں نے دوسرے والے پوٹیٹو کو بھی اسی طرح سے ڈیزائن کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں ہماری بہت ہی پیاری شیف بن گئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے ہم سیلیڈ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا سینٹر والا سیسا بچہ اس کو میں نے لگائیں ہیں اس ٹرائپس لگائیں ہیں جیسے ہم اکثر کھیڑے کے پر بھی ڈیزائن کرتے ہیں اسی طریقے سے میں نے اس کو بھی کیا ہے اور پورے اس کی یالو پر ہم نے اسی طریقے سے اس ٹرائپس بناتے جائیں گے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے آئیڈیاز نکلتے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے کیا بنانا ہے اس کیا ہم نے بنانی ہے بٹر فلائپ فریز بنائیں گے اس کا دیکھیں گا کس طریقے سے بنیں گے بہت ہی پیارے بنیں گے اس کو میں نے ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کر اس کے بنا لینے ہیں پر بہت پیارے یہ دیکھیں اور یہ ابھی اسے اتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے دوسرا ہی سب اسی طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں ایک بار پریزنٹ کروں گی پلیٹ کے اندر اس کی خوبصورتی کا نظارہ آپ کو کراؤں گی یہ دیکھیں بہت زبردست اب آتے ہیں اپنے مین مقصد کی طرف ہم نے یہ جو فلائز کے لئے بٹر فلائز سٹائل کاٹا ہے تو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اٹھا لیتی ہوں یہ سارے پرز اس کے اور اس کو ہم نے کرنا ہے تو پک کے ذریعے سے پہلے اس کو ہم دکھائیں گے آپ کو پریزنٹ کریں گے سی کے اوپر اس کے پر پھیلاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی ڈریسنگ آ جاتی ہے اس کو پھر میں نے دوسری طرف ہم نے ایک آئل کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا اور یہ میں نے تین تین سلائز ہیں ان کو پر کی طرح پھیلاتے ہوئے میں کروں گے ان سب کو سیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے اور پھر اس کو کرنا ہے فرائے بہت تیسٹی بنتے ہیں ایک دم ڈیفرنٹ سٹائل ہے اگر آپ کا فرائز کھانے کو دل نہیں کرتا تو بہت تین سوٹا بٹرفلائے فرائز بنائے اور اس کو کھا کر انجوائے کریں بچوں کے لئے بنائیں ان کو سرپرائز کریں اور بہت خوبصورت لوگ وائز بھی بہت پیارے لگتے ہیں چلے آجیں ہم کر لیتے ہیں فرائے ان کو اور یہ دیکھیں میں نے ڈال دی ہے ون بائی بن اس کو اندر ڈالتے جائیں اور اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے سوٹ پچھ میں بروک اسی طریقے سے آپ نے ان کو کرنا ہے فرائے بہت زلدی فرائے ہو جائیں گے یہ کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے اس کے پر کچھ نہیں لگانا صرف آپ کو سیمپلی اس کے لئے ڈالیں اور فرائے کر لیے مگر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ٹو ٹائم فرائے کرنا ہے یہ میں نے ایک بار کیا ہے اسی طریقے سے میں نکالوں گے ان کو سب کو باہر دو منٹ کا ریسٹ دینے کے بعد پھر سے میں ان کو اندر ڈالوں گے اس کے آئل کے اندر یہ دیکھیں اور یہ فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی کرسپی بنے ہیں بہت ہی مزیدار بنے ہیں اور اگر آپ نے زیادہ بنانے ہے تو میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیا تو آپ اس کی کوانٹیٹی کو اب بڑھا سکتے ہیں پریزنٹ کیا ہے میں نے پیٹ کے اندر یہ بہت پیارا لک لگ رہا ہے یہ دیکھیں بیٹ کر رہا ہے یہ فرنچ فرائز کو اور جب آپ اس کو بنائیں گے اور اس کو کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزیدار لگیں گے اور اس کی ایک یونک ریسپی بن کر آئی ہے بہت ہی پیاری ہے دیکھیں اس کے بٹر فلائی جو ہے اس کا لوگ بہت پیارا آ رہا ہے اس کے جو پر ہیں وہ بہت ہی خوبصور لگ رہے ہیں ڈیزائنن کے ساتھ اور اس کو میں نے ڈالنا ہے اس کے اوپر چاٹ مسالہ آپ کی چوئیس ہے اگر آپ نے ہی ڈالنا چاہتے تو آپ نے ہی ڈالیں اور پھر اس کے ساتھ میں نے رکھی یہ گرین چٹنی جو میں نے بنائی ہوئی تھی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر طریقہ کس طرح سے بناتے ہیں اس میں لیتے ہیں دھنیا ہاری میچے لیتے ہیں اور زیرا اور نمک اگر آپ اس میں ٹماٹر ڈالیں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا ٹماٹر والی چٹنی دوسری ہوتی ہے یہ دیکھیں اتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یقین کیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بنانا بھی آسان ہے دوسری طرف ہماری سبزی ہو گئے یہ ریڈی میں نے پیزن کیا اس کو بہت ہی پیاری پلیٹ کے اندر سردیوں میں کی یہ سوغات ہوتی ہے وہ سردی میں آپ کو ایک بار لازمی اس کو بنا کر کھانا چاہیے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو بار بار بنائیں اور سردیوں میں سبزیاں بہت زیادہ مقدار میں آتی کرتا ہے اور اس کے اندر اتنا زیادہ بروٹین ہوتا ہے سبزیاں کے اندر آئ open ایمیون سسٹم کو بہت اچھا پاور فل بنا دیتا ہے اور اس کے انداز جب میتھی ڈلتی ہے وہ ہمارے سٹرمک کے لیے بہت مزیدار ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے ہیلی ہوتی ہے آ جاتی ہماری جو باقی میتھی بچی تھی ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے اس میں سے ہم نے اسی طریقے سے سب کو ساف کر لیا ہے واش کر لیا ہے اور ہم کرنے لگے ہیں کٹنگ اس کا نام ہوتا ہے فینو گریگ فینو گریگ جو گریگ ورڈ ہے اور یہ پایا جاتا تھا گریگ میں پایا جاتی تھی میتھی جو ہوتی ہے فینو کا مطلب ہوتا ہے گھاز گھریک مطلب گھریک کی گھاز ہیں وہاں کی بکتیاں بہت زیادہ شوک سے کھاتی تھی ان کی لائف ٹائپ بہت بڑھ جاتی تھی اس لئے لوگوں نے بھی کھانا شروع کر دیا سب سے پہلے میں نے کیا کیا میتھی لیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے کرسٹ کیا وہاں لسن لیا ہے ڈرائی مسائلے میں ریڈ چلی ایڈ کیا ہے زیرا ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے کیوبس میں جھکاٹے بہت ہی چھوٹ چھوٹے سائز میں جو پوٹیٹو وہاں ڈالے ہیں گرین چلی ڈالی ہے مسترڈ آئل ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے نمک بس اس کے بعد ہم نے کچھ پانی نہیں ڈالنا اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں ایک دو بار چلائیں سے اور اس کو سلو فلیم پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے جیسے ہم اسی دم فلیم پر کوئی چاول بگا رکھتے ہیں اور اس کو چلانے کے لیے ہم نے جو ہمارے لکووڈن کے چمچ ہوتے ہیں اس کی بیک سائیڈ سے آپ نے چلانا ہے جیسے یہ ایک ٹھرک ہوتی ہے میتھی کو چلانے کی اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے ٹھیک ہے ہم نے پھر اس کو چلایا اس کی اچھی طریقے سے اس کو پھر ہم نے دو بار سے ہم نے اس کے اوپر صرف اپنے ڈھکن کو اس طرح رکھنا ہے اس کی کبر کو اس طرح رکھنا کی ایک سائیڈ سے تھوڑا سا کھولا رہے اور پھر یہ دیکھا فائنل اوک اس کی چیک کریں اور اس کو بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے اندر پانی بھی ایڈ نہیں کی اور یہ بلکل ریڈی ہے پریزن کیا ہے ہم نے اس پر بہت پیاری سی پھلیٹ کے اندر اور یہ ایک پھلیٹ ہی بنتی ہے کیونکہ ہم نے جو بچی ہوئی تھی ہم نے اسی کا بنایا اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو آپ زیادہ بنوائیں اور اسی طریقے سے بنایاور ہاپ equip یہ تھی اندرہوں مزیدار بنے گی جلک بھرکل بھی کڑوہا نہیں ہوگی پیاز کے شکے ندر پیاز بان سکتے ہیں تو اس کیотивgus ائرے ہڈا ختم ہوجاتی ہے تمہارامکہ کڑوہایڈ کر سکتے ہیں مگر یہ بھی دو طریقے سے بنتی ہے جس طریقے سے میں نے بتائی ہوگی ہے، دیکھا میں نے پہلے بھی آپ کو پتے کے ساتھ میں میں نے پیاز بھی آٹھ کیا تماٹر بھی بھی آٹھ کر ہوں تو دونوں طریقے سے ہم بنا سکتے ہیں تو آپ کو آج کی میری ریسپی کیسے لگی ہے بزرور بتائیے گا کمیٹس میں اور میری چینل کو کیجئے گا سبسکرائب جو نئے سبسکرائبر ہیں وہ جو کر چکے ہیں کیا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھتی ہے مجھے ڈی جے اجازت اور کیفیر اللہ حافظ